ایک دن میاں بیوی کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا دونوں میں سخت کلامی ہوئی میاں اور بیوی دونوں غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے بیوی غصے پہ کنٹرول نہ کرتے ہوئے اپنے شوہر سے کہنے لگی اگر تم مرد ہو نا تو مجھے طلاق دے دو ایک سیکنڈ بھی میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی اس کا شوہر خاموشی سے اس کی بات کو نظرانداز کرنے کی کوشش کرنے لگا لیکن بیوی نے پھر کہا کہ تم مرد نہیں دے دو حالانکہ اس کی بیوی نیک اور پاک باز اور اچھی سیرت والی عورت بھی تھی لیکن یہ سب غصے کی حالت میں اس کی زبان سے نکل رہا تھا اور اس موقع پر شیطان پوری کوشش میں تھا کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے الگ کر دے عورت کا غصہ جب اور بڑھا تو کہا اگر تم مرد ہو تو یہ کرو وہ کرو وغیرہ وغیرہ آخرکار بیوی نے کہا مجھے ابھی فوراں تمہارا جواب چاہیے اور تم مجھے اسی وقت جواب دو بلاخر آدمی مجبور ہو کر ایک کاغذ میں چند ستر لکھ کر لفافے کے اندر رکھ کر اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا جاؤ فی امان اللہ یہ وہ دروازہ ہے جس سے تم میرے ساتھ آئی تھی میں نے ثابت کر دیا کہ میں ایک مرد ہوں تم ابھی اپنے میکے چلی جاؤ چنانچہ وہ عورت اپنا سامان وغیرہ باندھ کر اٹھائی اور اپنے میکے کی طرف چلی گئی جب یہ بات لوگوں میں پہنچی تو کسی کو بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ آدمی تو بڑا نیک اور بڑا ہی رحم دل انسان ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے ادھر میکے میں بیوی کے دن گزرتے گئے آہستہ آہستہ اس کا دل وہاں گھٹنے لگا اسے تنہائی ستانے لگی ایک دن اس نے شوہر کو فون کیا اور رونے لگی کہا تم میرا سب کچھ ہو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی تم میرا سب کچھ ہو میری جان ہو میری روح ہو بس تم ہی سب کچھ ہو وغیرہ وغیرہ آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا ام محمد تم آخر اب مجھ سے کیا چاہتی ہو بیوی نے کہا میں غلط تھی اور کہا کہ مانا کہ تم مرد ہو لیکن میں ایک ناقص العقل عورت ہوں آدمی نے جواب دیا یہ تو تمہارا مطالبہ تھا جو میں نے پورا کر دیا اور تم مجھے ثابت کرنے دو کہ میں مرد ہوں بیوی نے کہا کہ مانا کہ تم مرد ہو لیکن میں ایک ناقص العقل عورت ہوں آدمی نے جب دیکھا کہ عورت اس کے سامنے اپنی بیبسی اور دکھ کا اظہار کر رہی ہے تو اس نے کہا اچھا جاؤ ذرا وہ لفافہ کھول کر تو دیکھو جو میں نے تمہیں لکھ کر دیا تھا عورت نے فون کو رکھا ہولڈ پر اور اٹھی اور اس لفافے کو کھول کر اس میں موجود کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھا تو اس میں کچھ یوں لکھا تھا اے میری پیاری ام محمد اگر آسمان زمین پر بھی گر جائے تب بھی میں تمہیں ہرگز ہرگز طلاق نہیں دوں گا یہ تھا اصل کاغذ جو اس نے اس وقت بیوی کو ہاتھ میں تھما دیا تھا لیکن بیوی نے سمجھا تھا کہ اس میں طلاق 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 لکھا ہوگا جب بیوی نے کاغذ پڑھا تو رونے لگی اور روتے ہوئے کہا اے میرے سرتاج آپ تو مردوں کے مرد نکلے میرے دوستوں میرے بھائیوں اور میری محترم بہنوں دیکھیں کس طرح کہانی کا رخ بدل گیا جب شوہر نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا یہی ہے اصل مردانگی اور یہی ہے منحج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن مرد اپنی بیوی سے بغص نہ رکھے اور نہ ہی اسے اپنے سے جدا کرے سبحان اللہ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستو احباب کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجئے گا کیا پتا کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کا گھر بچ جائے اس کا سوچی ذرا کہ آپ کو کتنا ثواب ملے گا آنے والی ویڈیو تک آپ کا میز باند قادر کلھوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنی خصوصی عبادتوں اور دعاوں میں رکھیے گا یاد اللہ باق آپ کا اور ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین